باز لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تین طلاقوں کے بعد آپ کے سامنے وہ کیسز آتے ہیں جس میں بیڑا غرق ہوتا ہے وہ کیسز نہیں آتے جس میں عورت کی جان چھوڑی جاتی ہے میرے پاس کیونکہ میں تو وہاں ایزے مفتی بیٹھتا ہوں نا میرے پاس دونوں کیسز آتے ہیں باز دفعہ عورت کا بیڑا غرق ہوتا ہے باز دفعہ عورت کہتی ہے کمبغت نے جان چھوٹی مصیبت سے میری شکر ہے غصے میں نکال دیں کیونکہ اسلام میں نکاح کرنے کا آپشن تو دونوں کے پاس ہے نکاح ختم کرنے کا آپشن صرف مرد کے پاس ہے تو غصے میں پاگل مردوں سے بچنے کا اللہ نے عورت کو یہ بینیفٹ دیا ہے کہ یہ کمبغت کسی دن ڈپریشن میں جا کے تین طلاقیں نکالے گا اور تیری جان کیا ہوگی کیونکہ گھر بسانا ڈپریشن کے مریضوں کا کام نہیں ایسے بہت سے کیسز میرے پاس آئیں ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ مہر صاحب میانے پہلے وہ ڈراما کرنی تھی میرے میانے تین طلاقیں دے دی ہیں مفتی صاحب وہ کہیں سعودی مفتی سے فتوہ لے آئیں کہ ایک ہوتی ہے اور میں نے کہا بھئی سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی امام احمد بن حنبل تھے جن کو سعودیہ نے فون وہ کہتے ہیں تین ہوتی ہیں امام بخاری کہتے ہیں تین ہوتی ہیں اب کس مفتی کا فتوہ لے آئیں کہہ رہے نہیں وہ فتوہ لے آئیں ادھر سے اہلی جس سے بھی لے آئیں فیصلہ بھا سے بھنا وہ تین وہ کہہ رہے ہیں ایک ہوتی آپ بتائیں میں نے کہا یہ فتوہ بالکل غلط ہے اس کی بیس پہ آپ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتے کہ الحمدللہ میں یہی سننچا رہی تھی میری جان چھوٹی چھوڑ لی رہا تھا آج اللہ کا شوہر ہے اس سے میں نکار رہا تو جب اسلام ایک طرف سے کسی کو سٹرونگ کرتا ہے تو دوسری طرف سے کمزور کر دیا مرد کو اتنا سٹرونگ کیا کہ بھئی طلاق دینے کا حق تیرے پاس ہے عدالت کے پاس نہیں ہے اسلام میں ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے دوسری طرف سے اس کو کمزور کر دیا کہ تین بول سے ہی ختم اس میں حکمتیں کیا ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن اسلام کا آرڈر ہی ہے اس لیے اس لیے اپنی زمانوں کو کیا کرو گا کنٹرول